مجھے کافی نیو فینسر کے میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں اگ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا یعنی کہ وہ فٹائل ہیں یا فٹائل نہیں ہیں کب فٹائل ہوں گے کب ہم اس کو چیک کریں یا کب ہم اگر انڈے فٹائل نہیں ہو رہے بچے نہیں نکلنے تو کب تک ہم ان کو نکال کے باہر پھینک دیں یا زائع کر دیں تو اس کے بارے میں کافی نیو فینسر کو پرابلم آ رہی تھی جو کہ ہر سیزن میں آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بلکم ایوری فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سب بھائی اور بہنیں خیر کریے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے نصیب اچھے کرے آمین اور ہمیں رزق حلال کے ساتھ ساتھ امان والی بھی زندگی اللہ تعالی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا بھائی اور بہنوں مجھے کافی نیو فینسر کے میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں ایگ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا یعنی کہ وہ فرٹائل ہیں یا فرٹائل نہیں ہے کب فرٹائل ہوں گے کب ہم اس کو چیک کریں یا کب ہم اگر انڈے فرٹائل نہیں ہو رہے بچے نہیں نکلنے تو کب تک ہم ان کو نکال کے باہر فینگ دیں یا ضائع کر دیں تو اس کے بارے میں کافی نیو فینسر کو پرابلم آ رہی تھی جو کہ ہر سیزن میں آتی ہیں تو اس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کافی لوگوں کو میں نے بتایا پھر میں نے کہا یار اس پر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ جو نیو فینسر ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی وہ دوبارہ ایک باری دو باری تین باری جتنی باری چاہے ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے سمجھ آ جائے گی آج میں جو بتانے جا رہا ہوں ویسے میں نے پہلے بھی باتیں کی ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو پھر ایک تفصیلن اس کے اوپر بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ نے اچھی طرح یہ آپ ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے آنکھ میں بھی اللہ تعالی بہتر کریں اور آپ کو کافی نالج ملے گی سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں آج میں وہ بات نہیں کروں گا کہ میل ہے فیمیل ہے فیمیل ہے تو فیمیل ہے وہ چھوڑ دیں آج ہم صرف انڈوں کی بات کرنے لگی ہیں اچھا جی سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈے آگے ہیں ٹھیک ہے چلے جی انڈے آگے ہیں اب ہم نے آگے کیا کرنے ہیں جس دن آپ کو پتا ہے ایک انڈا آگے ہے اب اس کے بعد ہمارا آگے جو سسٹم ہے نا ہمارا منڈ چینج ہو جاتا ہے کہ اب اس نے فٹائل ہون ہے تو کیا سسٹم ہے اب آپ نے ادھر فوکس کرنے ہیں اچھا جی آج ایک انڈا آگے ہے تو عموماً ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد پھر فیمیل انڈا دیتی ہے اگلے دن دیکھیں دوسرا انڈا آگیا ہے اچھا آپ نے تب سے ہی یہ کام سٹارڈ کرتا ہے جب بھی آپ نے ایک دن بعد آج چیک کرنا ہے دور کھولا اس کا باکس کا تو انڈا ایک آیا اس کو آپ نے یہ والا حصہ ٹھیک ہے اپنے ہاتھ کا یہ الٹا جیدر ناخن ہے یہ والا حصہ آپ نے یہ میرے پاس ایک انڈا پڑا ہوئے ایسے انڈا ادھر پڑا ہوگا آپ نے اس کے اوپر ایسے ہاتھ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایک سنسٹیب جلت ہوتی ہے ہمیں گرم اور تھنڈا بہت جلدی پتا چلتا ہے اگر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں گے آپ کو اتنا پتا نہیں چلے گا فیل نہیں آئے گا کہ یہ انڈا گرم ہے تھنڈا ہے جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے الٹا ہاتھ کر کے اس کو پر ایسے رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ انڈا گرم ہے کہ تھنڈا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے اگلے دن پھر چیک کرنا ہے ایک دن بعد چھوڑ کے وہ فیمل پھر انڈا دے گی دوسرا انڈا آ گیا آپ نے پھر باکس کولنا ہے پھر چیک کرنا اگر تو وہ انڈے گرم ہیں ٹھیک ہے اس کا مقرب ہے کہ فیمل اوپر بیٹھ رہی ہے اگر انڈے تھنڈے ہیں تو فیمل نہیں بیٹھ رہی ہے اب ہم نے یہ کاؤنٹنگ کرنی ہے کہ انڈا کب فٹائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ تین دن چار دن ایسے کرتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چار دن ہوگئے یہ انڈا گرم جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ فٹائل ہونا چاہیے اچھا پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتا دوں عموماً جب فیمل اوپر بیٹھنا شروع کرتی ہے اس کے چار سے پانچ دن بعد انڈا فٹائل ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ گوھر سے دیکھیں گے نا وہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے آج میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ دیکھنا کیسے ہیں اچھا اگر آپ کو پانچ دن چھ دن ہوگئے ہیں آپ کیونکہ فیملیں دو قسم کی ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے ایک فیمل وہ ہوتی ہے جو پہلا انڈا دیتی ہے اس کے اوپر انکیویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جب تک اس کے انڈے آتے ہیں سا 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 انڈے بھی دیتی ہے اور اوپر بیٹھتی بھی ہے انڈوں کو گرم بھی کرتی ہے اور دوسری فیمل اس طرح کی ہوتی ہیں جو پہلا انڈا دیا آپ ہاتھ لگائیں گے تھنڈا دوسرا انڈا دیا تھنڈا وہ جب تین چار یا اپنا کلچ جب تک پورا نینہ کرتی وہ تب تک وہ انڈوں کو انکیویٹ نہیں کرتی وہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتی یہ اب قدرتی ہے کون سی فیمل کیا کرتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا جب وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پانچ چار سے پانچ پانچ سے چھ دن بعد انڈا اپنی فیٹیلیٹی شوک کروا دیتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری فیمل اس انڈے پہ کب سے بیٹھنا سٹارڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی انڈا آنا آپ نے ہمیشہ ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے یہ انڈا گرم ہے اس کا مقب اب کل پر سچک کی ہے پھر گرم ہے پھر ایک دو دن بعد انڈا ہو رہا ہے پھر گرم ہے یعنی کہ جب تک اس نے پانچ ماں چھوہاں انڈا دینا ہے تب تک آپ کا پہلا اور دوسرا انڈا فٹائل ہو گیا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو بڑھ کے ہر چیز بتا ہونی شاہیے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یہ فیمل بیٹھ رہی ہے یہ اتنے دنوں سے میں چیک کر رہا ہوں انڈے گرم ہوتے ہیں تو اس کا مقرب الحمدلیلہ پہلا کلچ ہوتا ان کو نہیں پتا ہوتا وہ بیٹھتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے تین چار پانچ دن چیک کرنا انڈا تھنڈا جا رہا ہے تھنڈے انڈے ہے سارے تھنڈے انڈے ہیں اب اس کا کلچ بھی پورا ہو گیا ہے ابھی بھی نہیں بیٹھ رہی اس کا مقرب اس نے نہیں بیٹھنا اس کے انڈے پھر آپ پانچ چھے دن بعد فوسٹر کر دیں جب بھی اس کا کلچ پورا ہوا اس کو آپ نے فوسٹر کرنا اور کچھ فیمیلیں ہوتی ہیں جو پورے انڈے کرنے کے بعد بیٹھی ہیں اب آپ چیک کر رہے ہیں یار میں نے ہفتہ ہو گیا اس کے انڈے تھنڈے تھے کلچ پورا ہو گیا آج گرہ گیا یعنی کہ اس کا آج سے فٹائلیٹی کا شروع ہوگا آج سے وہ پانچ چھے دن بعد جا کے اس کا انڈا جو ہے وہ فٹائل ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ دونوں باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی اپنے اچھا تو اب آپ نے دیکھا کہ پانچ چھے دن بعد انڈے فٹائل ہونا شروع ہوگے چلے جی پانچ سے چھے دن ہم اس کو میکسیمم دس دن کا ٹائم دیں گے انڈے کو یعنی کہ جو انڈا پہلے دن سے ہمیں پتہ یار یہ چھے دن ہوگئے ہیں اس کو اور ہفیمل بیٹھ بھی رہی ہے انڈے بھی گرم اس کو فٹائل ہونا چاہیے وہ پانچ سے چھے دن بعد فٹائل ہونا شروع ہو جائے گا اب ٹارچ ماریں گے پتہ چل جائے گا اب وہ فٹائل نہیں وہ پانچ چھے دن ہوگیا آپ اس کو سات دن آٹھ دن نو دس دن میکسیمم دس دن تک دیکھیں اور آپ کے دل میں ڈاؤٹ آتا تھا ایک آدھا دن اور رکھ لیں دس سے بارہ دن اس کے بعد بھی آپ بھی نہیں چاہ کر رہے ہیں کوئی ٹائم نہیں لگتا ایک سیکنڈ نہیں لگتا آپ نے کھولنا ہے فیمل اندر کوئی آپ نے ہاتھ لگایا ہے بس یہ چک کرنا ہے اگر ہمارے پاس یہ بھی ٹائم نہیں ہے تو بائی دن پھر ہمیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا اب دس سے بارہ دن ہو گئے ہیں وہ انڈا گرم ہے لیکن فٹائل نہیں ہوا اس کا مطلب وہ جو انڈا ہے وہ انفٹائل ہے اس کو اب ضائع کر دیں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے پورا بائیس دن دیکھنا ہوتا ہے بائیس دن پچیس دن بھی بائیس دن ہو گئے اس کے اوپر دو تین دن اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑھ لیے تھے اس کے انڈے آئے ہیں مہینہ ہو گئے انڈے آئے ہو گئے ہیں بچہ کوئی بھی نکل رہا کوئی بھی نہیں نکلا تو اب ہم کیا کریں اتنا ٹائم نہیں ضائع کرنا آپ نے دس سے بارہ دن بعد پتا چل جائے گا آپ کو کہ یار یہ انڈے فٹائل نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر فٹائل نہیں ہو رہے دس سے بارہ دن بعد آپ نے سارے انڈے اٹھا کے پھینک دیں اور آپ دیکھیں گے پندرہ سے بیس دن کے بعد وہی پیر دوبارہ انڈے دے دے گا جتنی دیر تک آپ نے اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے کہ جی ہمیں مینہ ہو گئے ہم چیک کر رہے ہیں وہ انڈے اس میں سے نکل نہیں رہا اس سے اچھا دس بارہ دن کے بعد وہ انڈے آپ ضائع کر دیں تو وہ پندرہ بیس دن بعد وہ پھر انشاءاللہ انڈے دے دیں گی لنک کر دیں گے اچھا اب آپ جب میں دیکھ لیا کہ سارے انڈے دیکھ لیا ہاں اگر ایک دو فٹائل ہیں افکورس وہ تو نہیں آپ پھینکیں گے اگر نہیں ہو رہے باستہ موتا نہ کہ میل میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا فی میل کی ایج کم ہے ہم جلدی ان کو لگا دیتے ہیں وہ بہت کے ٹوپنگ ہیں میں انشاءاللہ ہستہ ہستہ کر کر آپ کو سارے ٹوپنگ بتاؤں گا تو جو اگر ایک دو فٹائل ہوگے وہ رکھ لیں بکایا ضائع کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں پورے سیزن میں اگر کسی انڈے دیئے ہیں ہم مینہ مینہ پچیس دن ہوگے ہم اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سیزن میں دو فٹائل ہوگے مارا پورا سیزن ہی ضائع ہو جاتا ہے اتنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے دس سے پندرہ دن کے بعد اس کو نکالیں تاکہ مینہ کے اندر آپ کے بعد دوسرا اس کا کلاج چاہ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ وہاں پہ مہربانی کرتے گا چلے بھائیو اور بہنو ابھی آپ کو میں تھوڑا سا پیکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک دو انڈے ہیں میرے پاس میں آپ کو انشاءاللہ اللہ دکھاؤں گا کیونکہ یہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا میں نے ٹارس بھی مارنی ہے لائٹ بند کرنے پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو میں دکھا سکوں کیونکہ آپ کیمرے کے اوپر لائٹیں بند کر کے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ اللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اچھا جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈا ویسے کا ویسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تھوڑی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو ویسی زردی نظر آ رہی ہے اور یہ انفرٹائل انڈا ہے ٹھیک ہے ابھی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی وینز وغیرہ نہیں بنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں زردی نظر آ رہی ہے اس کی تو ویسے کا ویسا کوئی بھی ریڈ کلر کی وینز اس پہ نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آتے ہیں اب ادھر اب ایک یہ آپ کو انڈا نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر صرف ریڈ کلر کی آپ کو ایک لائن سی نظر آ رہی ہے یہ سٹارڈ میں یہاں پہ کر کے یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی تھوڑا سا بچہ بنا اس کے بعد پورا انڈا دیکھیں ساری زردی مکس ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے وائیڈنیس اس میں نظر نہیں آ رہی ساری زردی بن گئی ہوئی ہے تو یہ بھی انڈا خراب ہو گئی ہے اچھا ہے اب اسی طرح ہم آتے ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ کو اس کے اندر وینز نظر آئیں گی میں کوشی کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آ سکے یہ غور سے دیکھیں گے کیونکہ مجھے یہاں پہ کلیر نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرح کی یہ وینز نظر آئیں گی ٹھیک ہے اور انڈا سارا ریڈ نظر آ رہا ہے کئی جگہ سے بھی نہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے جہاں پہ میری ٹورچ ہے یہاں پہ کر کے اگر یلو ہو جائے گا نیچے سے سارا ریڈ ہے اور یہاں سے یہ یلو ہو جائے گا تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیڈن شیل ہو گیا ہے اب آتے ہیں ادھر آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جی یہ بھی آل موسٹ کا فیاد تک کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے وینز بھی نظر آ رہی ہے اور چاروں طرف اس کو گما کے دیکھیں گے تو یہ ریڈ کلر کا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو یلو کلر کا نظر نہیں آ رہا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آل موسٹ آج کل نکلنے والا ہے اچھا جو یہ دیکھیں یہ آل موسٹ آج نکلنے والا ہے اور شاید آپ کو نظر آجائے یہاں پہ کر کے اس نے تھوڑا سا کریک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ سارا ریڈ ہے اگر اس کے ریڈ کے ساتھ آپ کو اوپر اوپر جہاں پہ میں ٹورچ لگا رہا ہوں یلو نظر آنا شروع ہو گیا تو سمجھو یہ ڈیڈن شیل ہو گیا ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ پورا یلو ہو چکا رہا ہے اور گین اس میں صرف ایک آدھی تھوڑی سی بنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سارا یلو ہو جائے گنا تو اس کا بطلب وہ بھی انڈا خراب ہے امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں اور نیو فینسر کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیں ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ریگولر ویڈیو بناو نیو فینسر کے لیے جو ان کو سمجھ آ سکے جو ان کو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں جو پریشانی آ رہی ہیں وہ گھر بیٹھے آرام سے ایک کلک پر ویلکم ایوری کی ویڈیو دیکھیں اور ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائیں باقی مسئلہ کا حل تو اللہ تعالی کی ذات ہی حل کرتی ہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر کریں اور ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی